تار میں ایک جگہ دے وچھ بڑا پرانا سوال ہے عام طورتے جگہ سو دے ماندے وچھ جام لوکان دے مانوی چوندہ کے رب کتا ہوندہ رب کمیں بوڑ دے رب کی کر دے اس سوال دے جواب یوگاں جوگاں تو ہی اندیتے جاہرہے نے یوگ پرشاں والوں پر گروہ کی بانی دے وچھ دا جتھے بیانتہ ستھانہ دے جواب ملدہ ایک بڑا ہی پیارا جا شبد پیرو راگ دے وچھ پاگتنام دیو جیدہ درج ہے جتھے وچھ انہ نے خود اپنی ہڈ بیتی سنائی ہے کہ جدو محمد بن تغلق نے منہوں ایمیں خام خام پھڑ لیا منہوں ختم کرن تک منہوں بارن تک چلیا گیا تھے ادھوں رب کے میں باوڑیا اے پورا جا پورا ایک برطانت ہے جس دی کے اپاں پڑا ور وچھار کر دے پہئے ہیں ایک اپیسوڈ اپاں پیچھے کر چکے ہیں کیونکہ بڑا وستھار دے وچھ پاگتنام دیو جیدہ تھے وکھیان کر دے پہنے سو سنکیپ دے وچھ اپاں پہلا جڑی پیچھے وچھار کر لی انہوں جلدی جلدی ایک چاہت مار لی یہ تاں کے جو پچھلا اپیسوڈ جنہا نہیں دیکھا انہوں نے ہونے جڑے نہیں تھے انہوں نے تھوڑا جا پتا لگ جائے کہ میں ہو رہا کی ہو رہا سی سو محمد بن تغلق نے کوج اپنے تارمک اہل کران دے چکنا دے وچھا کر کے تے پاگتنام دیو جنہوں کھا مکھا بلا کے تے گرفتار کر لیا انہوں نے بلا کے کہیں تھے کہ میری گاں مرگی انہوں جیندی کرو جہاں گاں جیندی کر دو تے جہاں اسلام کر لو تے جہاں پھر مار لی تیار ہو جاؤ جو میں ایک عام مغل بادشاہ دا جیڑا یہ ایسا ہی کہ انہوں نے فتوہ چالدہ سی جڑے کاجی انہوں نے سی سلطان پوچھے سنبے ناما دیکھو رام تمہارے کاما ایتھویں شبدی رمتہ ہندی ہے بڑے سرل جے عرثنے سلطان ہن پوچھے دا کہ اے ناما نام دیو سنے میں تیرے رام دے کاما بکھنا چونہ بڑا تیرا نام سنے ہیں بڑی تیری چرچہ آئے تھے دلی دے وچ ہوگی ناما سلطان نے بادلا دیکھو تیرا ہر بیٹلا ہن بانے لیا پگت نام دیو جی نو پگا جی خود رہاو دے باندے وچے بیان کردے پہنے ناما سلطان نے بادلا دیکھو تیرا ہر بیٹلا تیرے اگو ہن نام دیو جی کہندے دسو کی چوندے کی ہو تو سنے منو لیا کے تیرے بانا لیا ان کی چوندے کی ہو میں کی کیتا ہے تیرے سلطان نے کہندہ کے میری گاں مار گیا جیندی کردے بسمل گو دیو جوائے ناتر گردن ماروں اٹھائے میری گاں مار گیا جیندی کردے نہیں تھے انہیں یہ تھے تھا ہی مار دانگے گردن وڑ کے پگت نام دے جی رب دے پیارے نے انہوں کہندے نے کہ بادشاہ ایسی کیوں ہوئے بسمل کیا نا جیو ہے کوئے بادشاہ ایسی کیوں ہو ساکتا ہے جیڑا مر گیا وہ پھر کیوں جیندہ ہو ساکتا ہے پھر کہندے نے میرا کیا کچھو نہ ہوئے کرے ہے رام ہوئے ہے سوئے میرا کیتا تو کچھ بھی نہیں ہونا جو رام کو جو رب کردہ وائی گرو کردہ ہے ہونا تو وہی ہے پر ہونا بادشاہ چڑے و اہمکار گاجہ ہستی دینوں چمکار انہوں بادشاہ نو گصہ چڑ گیا جو میں کیا عام طور تے ہندائے ہنکار چڑ گیا کہندے لیاو پھر ہاتھی لیاو تے انہوں ختم کردے پگت نام دیو جی دی ماتا انہوں خبر لگ دیئے ماں دی ممتا جاگ دیئے ردن کرے نامے کی مائے ایتھو تک کید اندی چھوڑ رام کینا پجے خودائے ماں ردن کر دیئے رندیئے سوچ دیئے میرے پتنوں اہمیں مار دین لگا ہے بادشاہ انہوں نے کہندے ہی ہے کہ نام دیو تو میری گالمانتے تو اہمیں کر رام نام شاڑ دے تے خدا خدا کرن لگ پا انہوں نے پاگت نام دیو جی انہوں نے بڑا ایک سخت جا جواب ماتا انہوں نے دیتا جاندہ ہے کہ نا ہوں تیرا پونگڑا نا تُو میری مائے نا تا میں تیرا بچہ ہے نا میں تیرا پوتیاں تے نا تُو میری ماں پینڈ پڑے تو ہر گن گائے ہون پا میں تھے اے شریعن لگ جائے اے پینڈے تھے ہی لگ جائے شرید پر ہون میں گوڑوں سے ہریدے ہی گاؤں گا کرے گا زند سند کی چوٹ کرے گا زند سند کی چوٹ نامہ ادھرے ہر کی یوٹ ہاتھی نو چھڑیا جاندہ ہے ہاتھی سند دے نالان کے واروی کردہ پر راب پاوڑ دہتے ہو بچہ ہو جاندہ استا پاگت نام دیو جیدہ بچہ ہو جاندہ ہے ادھر ہونا جڑے چاپلوس بنے ہوئے نے کاجی ملہ کرے سلام انہو ہندو میرا ملیہ مان اے تھے انہو راجہ کہیں دا کہ دیکھ نام دیوہ کاجی ملہ کمیں منہو سلامہ کردے نے تو تم ایک ہدو سادو ہو کہ تم میرے سارا مان ستکار جڑا مٹی چملا دیتا ہے ایسی ہیں گلن باتاں چل دیاں پہ یہ دے دوران ہی پاگت نام دیو جنہو پیار کارنوالی ہیں سنگتاں جڑیاں دلی دیاں نے وہ پہنچ جاندیاں ہیں آنکے تے پھر بادشاہ نو کہیں دی آنے کے بادشاہ بینتی سنوہو ساڑھی بینتی ہے سنوہو نام میں سر پر سونا لے ہو نام دیوہ دے تولے انہ دے وزن دے تولے سین آپ جنہو سونا دے دین دیاں تسین انہو چھٹ دے ہو ان بادشاہ جدی لوگوں دے نے انہا انہا کسی دی سن دے انہا کسی دی مان دے دے ان دوجہ پاسے ہو گیا کہیں دے مال لے ہو تو دو جک پر ہو دین چھوڑ دنیا کو پر ہو انہے کہہ رہے ہیں کہ جے میں تاڑے کو پیسہ لے کے مال لے کے سونا لے کے انہو چھٹ دے نا تے پھر تا میں میرا تارم نی رہن دا پھر میں دو جک چھ جاؤں گا تید لوگ کہاں تے بیچ میری جڑیہ تدنامی ہوئے گی لوگ کہن گے کہ انہیں دین شاڑ دیتا تے دنیا دے والا آ گیا دنیا داری شپے گیا ایسیاں باتاں چل دئی ہیں پنگانے سنوالے لوگ جڑے ویکرے نے حرانوی نے کہ یہ سب کی ہو رہا ہے ایک ایسی کچہری ہے ایک ایسا دربار ہے جتھے ایک ساتھ انہوں کھا مکھا مارندیاں تمکیاں دیتیاں جا رہی ہیں تمکیاں نہیں دیتیاں جا رہی ہیں بنکے تھے ہاتھی دے گے سوٹے بھی دیتا ہے ایتھو تاکا پاں بچار جڑی سی پیشلے اپیسوڈ دے بچ کی تی کہ پاگت نام دیو جی نے پیاریاں سنگتا نے آنکے بھی بینتی کی تی ہے پر ہون جیڑا بادشاہ ایسے تاکیشا ہی تے اتریاں ہونو دو جک دیاں تے دین دیاں گلناں کرن لگ پی ہے اندرکی جی میں تاڑ کو سونا لے کے نام دیو جی نو چھڑ دینا تے پھر تا میں دو جک چھ جاؤں گا نرکا چھ جاؤں گا تے نالے لوکی منو کین گئے جیڑے کاجی ملا جیڑے میری سلامہ کر دے نہیں انہاں نے کہنا کہ بادشاہ نے دین چھڑ دیتا تے دنیا داری چھپیا گیا لالج چھا گیا ایک خوکڑ دے وستار دے ویچے سارا حال برطانت بیان کیتا ہے پاگتنام دیو جی نے تے گروہ ارجن صاحب جی نے کرپا کیتی ہے کہ گروہ کی بانی دے ویچے درج کیتا ہے گیارہ سو چھاٹھ یانگ دے ہوتے مارج دے اے پے ترشاوت درج ہے ایک ہڈ بھی تی ہے پاگجی دی اگے پاگجی بیان کر دے نے پاؤں بیڑی ہاتھو تال نامہ گاوے گنگو پال پہرہ چھے بیڑیاں نے تے ہاتھاں دے ویچے کھڑتا لہاں فڑییاں نے نامہ گاوے گنگو پال سامنے ماؤں تے آ وہ اپنی بندگی دے ویچے جوڑ گیا چالا نرالی پاگتاں کے ری بے کھم مارگ چلنا اور مارگتاں بے کھم ہیا نا ہونا ارکھالو تے جڑے مات ہین بادشاہ جڑے ہوئے نے سامنے دیاں سرکاراں جڑیاں نے ایسے ایسے تاکیشائیاں کر دیاں نے پر ہون پیارانچ بیڑیاں نے تے ہتھاں جے کھڑتال فڑی ہے تے نامہ گاوے گنگو پال ہون تو رب دے گنگو ان لاغ پے یہ تھو تاک کہیں دے نے کہ گانگ جمن جو اُلٹیب ہے تو نامہ ہر کرتا رہے کہیں دے نے کہ پاوے گنگا تے جمنا اُلٹیاں وہیں لاغ پہن پار اُن نامہ جڑا ہے نا نامہ دیب اپنے آپ لوگ کہہ رہنے کے اوہ ہون ہری ہری کردار ہوگا اُن میں اس بادشاہ دے ڈراوے چاہ کے میں اپنا ترون سوڑی شڑ دے نا اس سچی اپریتہ والین یہ گتھا ہونے ساتھ کڑی جب بیتی سنیں اجہونا آئے اترے پاونا تنیں اس بیعث بساوے دے ویچے انہ ساریاں اندلیل باجیاں دے ویچے ہونا جدو وہ ویخدہ کے پھر ہری ہری جپی جا رہے ہیں تے بادشاہ کے اندہ پہ میں تے انہوں ساتھ کڑیاں دیتی ہیں جاں تاں میری گانجیں دی کر دے تے جاں پھر ہونا جو میں تے نواکیا ہو جانا ہی تے انہوں موقع دیتا ہے اور دیکھ تیری سفارشے لے کے آئے نے نا جڑے یہ بڑے شہر دے یہ تھوں دے میری راج دے بڑے موتوار لوگ نے میں تے انہوں ایک موقع دے دنے جا تے انہوں ساتھ کڑیاں دیتی ہیں ستاں کڑیاں چاہ اپنا راب راجی کر لے تے میری گانجیں دی کر دے جے یہ نہ کر سکیا توں تے پھر جو حکم تیرا لکیا او لگو ہو جانا اور پگت نام دیو جی تاں اپنے رانگ دے وے چھنے گنگ جمن جو او لٹیب ہے او نام مہر کرتا رہے او تا ہون اپنے رانگ دے وے چھو ہو گئے او نام دے نال جوڑی ہوئی ہے کہ انہوں کہیں دے پیچھے جو ہونا جو ہو جو گا پھر اخیر کی ہوئی ہے کہ ساتھ کڑیاں بھی لنگ گئیاں ساتھ کڑی جب بیتی سنی ساتھ کڑیاں سی نا جیڑیاں جیڑا سامان دیتا سی وہ بھی لنگ گئیاں اجو نا آئے اتری پاونا تا نہیں او مالک جے آیا ہی نہیں ساری پاس یہ بڑھے کسیم جا شایعہ پیاب ماتا جیڑی ہے وہ بھی ڈھری بیٹھی ہے جیڑیاں سنگتہ نے وہ بھی آپ اپنے تھائیں ارداسان کرتی ہیں پہیاں نے پھر ہے اس دورانوے کو بڑی سندر جی ایک وکھیان کردے نے پھگت نام دیو جی اندھی اس بندگی دی وچ بیٹھے سی کی تاکتاں کہ کھمبان دیو آج آئی ہے پاک ہنتن باج بجائیلا پنچھی دے کھمبان دیو آج آئی ہے کی دیکھتاں کہ گرڑ چڑے گو بھند آئیلا گرڑ ایک سواری ہے پنچھی ہے جیدی سواری وشنو جی کردے نے وشنو جی دی سواری ہے گرڑ نیل کنٹ بھی کئی جگہ تے لکھیا ملدا سو اس پنکشی دی سواری کرکے گو بھند آئے گیا تھے ہونے تھے تاں سارا کچھ پرتا کی ہے جنہیں دیکھیا جیدن البیتی وہ لکھ دا پیا تے گروہ ارجن صاحب جی اس نو تستیق کرکے تے گروہ ارجن صاحب چی درج کرتے پہنے پھر دوسری مور جا پسو وچار گئے تے گروہ کلگی تار پاتشاہ نیمی اس بانی نو دوبارہ درج کیتا کنٹھا گاڑ بانی اوچار کرکے دم دم صاحب دی پتر ترتی تے سو انہ دی بھی مور شاپ ہے ارجن صاحب ارجن صاحب ارجن صاحب ارجن صاحب ارجن صاحب اپنے پاگت پر کی پرتپال گروہ چڑھے آئے گوپال اپنے پاگت دی پرتپالنا کارنواز تے انہوں بچونواز تے گروڑ تے چڑھ کے گوپال آگئے نے دو بار اس گھل دا ورنن کیتا ہے گھل بہت وڈی ہے نا پہلی پنگتی چے لکھا ہے گروڑ چڑھے گو بیند آئے لہ تے پھر اسے چیزوں تستیق کردے ہوئے گروڑ چڑھے آئے گوپال وقت وقت نام دے نال سمبودھن کردے پہنے کتے انہوں گو بیند کہہ رہے ہیں گوپال کہہ رہے ہیں تارتیدہ مالک کہہ رہے ہیں انہوں پاکت نام دے جی جس دی ارادنا کردے سی پہ کونہ انہیں دی ارادنا ہوئے گیا رب نے رب نے ہمیشہ تھوڑے عشت دے روپ دے بیچی آکے ملنا انہوں ہی اتھے گو بیند انہوں ہی اتھے گوپال کیا گیا ہے تو اونا دی اس اوستانو گروہ ارجن صاحب جی نے بیان کیتا ہے کئی باری کجو بیچاروان کہہ دن دینے کہ ایک کجو متحاسک اسے دوجہ واسطے ہیں متحاسک و شاکدی پرسک واسطے متحاسک نہیں ہیں کیونکہ گروہ صاحب جی نے ادھے اتھے مور لگائی ہے متحاسدہ ایک عرد و دوانے بھی کردینے کے چھوٹ جاں منی ہوئی گالہ ہے متحیا سچائی نہیں ہے پر دوجہ پاس ایسی کہنیا کہ گروہ بانی ترکال سچیا وہو وہو بانی نیرنکار ہے تس جیو ڈاورنا کوئی سو گروہ کی پیاریوں سکھو آپ شنکہ کردے چنگیں نہیں لگدے آپ پاہ ہونا ہم آنگا جا آپ آئے میں کردیا تاکہ جے زندگی دے ویچھو دے آتم دیاں چاہیاں کوشش کرے ٹھوڑے 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 سب کو ٹھوڑے 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 centre سمان 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 پہ شtle پیرا چھے بیڑیاں پییاں نے ہاتھ چھے کھڑتا ہل رہی ہے گو بند دے گیت آگایا جا رہے ہیں ہر دم رہن دی دے لاندے ویچ واج دی تیری تار سجنا ہر دم پی اوڈی کان تے نو میرے دل دار سجنا کون گا پیرا بند ہیں ہوں کیوں پانچ نائت تے پانچ جوان میں گر تھاپی دیتی کند جیو کام کرود لوب وہ ہنکار پانچ مارے ہوں دینے تے فیر ہی پاکت بندینے او دے چھ مو جیڑاو ختم ہو چکا دا دنیا داری والا مو ختم ہو جاندہ کام کرود لوب مو تے ہنکار یہ جڑی ہیں پانچ ویکار نے جڑی سانو تارمیخ خیتر چگے بدن تو روک دینے انہا تے جیت پرابت کر کے ہی وہ پاکت بندینے تے ہون اپنی پاکت والا تک دینے اندھی ہاں داس پاکتہ ہون کی کریے نام دیو داس پائی داس ہون کی کریے کہے تاں ترکہ کوڈی کرو ترتیب پٹھی کردے ہیں ٹیڈی کردے ہیں کوڈی کردے ہیں گوڈے لوا دینے آدھے نام دیو تو دس ادھا را جڑاو گوڈیاں پار سوٹ دے ہیں انہوں دساں پاکتہ کیوں دے ہیں کہے تاں لے کر اوپر تروں کب موڈی کردے ہیں موڈے موڈی سوٹا انہوں انہیں میرے پاکتنوں تانگ کیتا ہے داستوں میں کی کراں دیکھو مجھا تھا پھر ایتھے اندھا نا انجھتا ہاں سارے ہی سب کو پورا پے ہوگا کٹنا کوئی اکھے والی گالہ ہاں سارے ہی سمجھ دیں کہ ایسی بڑے تارمے کا سی بڑے گرسک کیا سی بڑے تارمے کلو کا سی پگت لو کا پر مجھا تھا پھر ہے کہ مالک آکے کہے ہاں ہاں پگتا دس دس کی کراں اے بند کی تیاں اچائیاں نے اے منزلہ نے جیڑیاں سار کی تیاں جاندیاں نے پگتاں لو کہتاں تارنا اکوڈی کروں کہتاں لے کر اوپر تاروں تون دس تجھے کہیں نا کہیں تاں موئی گو دیوں جی آئے تجھے کہیں تے گاؤں جی اندی کارتے نہیں ایک ڈیک گالیا تون دس بکھو کڈی مچتر لیلہ ہو جاندی ہے اے میں تھوڑا پگت کبیر جی نے کیا کہ پاچھے لاغے ہر فرے کہت کبیر کبیر اے رابدی کھیڑے میں دی ہو جاندی ہے کہتے جگیاسو کہندہ ہوں واری مخفیر پیارے کروٹ دے موہے کہ ہوئی کمارے کہتے جگیاسو کہندہ تیس داس پیارے سر تاریو تارے ایک پوری درشن دی جائے کہ ہوں نے کہتے رب آکے کہہ رہا ہے تون داس میں کی کرا تون داس پگتا پگتا تون داس میں کی کرا اے گرو کی بانی دے وچھ سنگا جی شب در جائے اگے کھل کے دی وچار کریں کہ ہور بڑے ساڑے اے دے پدے جڑے موجود جڑے ایک بڑا وڈا گیان ساڑے واسطے گرو صاحب جنہیں کرپا کیتی چھوٹا جاوش رام لے کر سی بہت جلدی حاضر ہو رہے ہیں سو سنگا جی اپاں وچار کارے سی نام دیو جی نو ساتھ کڑی اندھی محولت ملی سی ساتھ کڑی جو بیتی سنی نام دیو جی اپنے رنگ وچھ لگے نے تے پھر کی دیکھ دے نے پہلاں آ جاؤں دی ہے پنچھی دے کھمبان دی آ جاؤں دی ہے پا کھنٹن باجب جائے لہ گروڑ چڑے گو بند آئے لہ گو بند گروڑ پنچھی تے سوار ہو کر کے آگے نے جی دی اپاشنا کیتی جاندی ہے اسے روپ دے وچی راب باؤں دا ہے رب نے گروڑ روپ دے ویچے مرشد روپ دے ویچے جی دی تسی اشتراد نہ کر دے اس دے روپ دے چاکے بھوڑی کرنی ہے اپنے پگت پر کی پرتی پال گروڑ چڑے آئے گو پال دو وار اس چیز دا ورن پگت نام دیو جی اپنی بانی وچھ کارے نے پہرو راگ وچھ درج صاحب شریف گروڑ رنس صاحب جی دے پاور نانگ گیارہ سکتی اوپر سبھائی مانا آنکے کہیں دے نے پی داس پاکتا ہن کی کریے اے بادشاہ نے نے تینوں بہت تانک کیتا ہن میں نوں داس ہن میں آگیا ہن داس کی کریے دا کہے تا تر نے کوڈی کروں کہے تا لے کر اوپر تر جے کہیں نہ تے ترتی پٹھی کر دینا کہیں نہ تے نوچھے ہاں ٹانگ دینا پٹھیاں کر دینا در آج ہی پلٹا دینا تو دس پاکتا تو دس کی کریے تے جے کہیں نہ یہاں تے مری گان جیندی کر دنیا توں جو کہیں گو کر دنیا کہے تا مہی گو دیوں جو آئے سب کو دیکھے پتی آئے جے کہیں نہ تے مری ہوئی گان جیندی کر دنیا سب کو دیکھے پتی آئے سب کو دیکھے پتی آئے خوش ہو جانگے نام دیب جی سوچ دیا کہیں دینے بھائے مالک جی جے توں ہوں ترتی دا کوئی نقصان کیتا کوئی دراج پاکدہ نقصان کیتا تے پر جانن دکھوں ہوئے گا انہوں تنگی اونی ہیں یہ ساری کھلکت ہے تاں تیری ہے نا تم ہو سب راجن کے راجہ آپ پے آپ گریب نواجہ اصل چھتا اصل چھتا راجتہ تیرا ہی ہے اے پوپت سب دیس چہر کے چھوٹے کرتنے راجہ یہ تاں تھوڑے سمیدے نہیں اصل چھتا اے مالک جی راجتہ تو ہڑا ہی ہے میں نہیں چوندہ کے میری کر کے تو اڈی کھلکتنوں کوئی دوکھائے نامہ پرنمہ سیلم سیلم نام دے جی کہیں دے نے راب جی امی کرو آ نیانا جڑا نا چھڑوں ہاں اینو گاؤ دوہائی بچھڑا میل آ بچھا چھڑوں ہاں گاں وال گاؤ دوہائی بچھڑا میل دیکھو پاکتان دا بینٹی کرن دا سلی کا نامہ پرنمہ سیلم سیلم گاؤ دوہائی بچھڑا میل راب جی کرتے ہیں دے نے دودھے دوہی جو مٹکی پری لے بادشاہ کے آگے تری رچاتی کھیڑ مالک نے گاؤ مری پہ اسی لگے بچھا بجھا سی بچھا کھلا چھڑیا تے راب نے میر کیتی ہے بچھا آکے چنگن لگا تے گاؤ اٹھ کے بیگی انہیں دودھے چھڑ دیتا موہی گاؤں جیندی ہوگی صرف ان گاؤں جیندی نہیں کیتی اتھے ہی کھیڑ نہیں ختم کرتی چو آبے نوں لاتا کھنڈے لے پہ لیں دودھ چولا دوویری بھی کرتی تی صرف جیندی نہیں کیتی دودھ بھی چو آتا دودھے دوہی جب مٹکی پری دودھ دی مٹکی پر لی دودھ چول کے مٹکی پر لی لے بادشاہ ہر آگے تری ان بادشاہ دلیا کہہ گے تیستہ پاس جائے جائے کار ہوگی جائے جائے کار ہوگی دنیا نے جائے جائے کار ہوگی جائے جائے کار ہوگی ہوگی ہے کہ تا سیس پاکی گال ہون دیا اپنے اسطان تے کوئی ایسی گال ہو جاندی کوئی رابی ایسی کھلا ورتا دیندہ تے چھوٹی تھوڑے دہرے چھ گال جانی سی یہ ہونا دلی دے تک تے گال ہو رہی ہے راجے دے سامنے گال ہو رہی ہے تے پھر گال وڈی ہو گئی جہ جہ کار ہو گئی رب نے پھر پغت دی مانتا لہی پر جیڑے رابدیاں شکتیاں دیا نے وہ پھر اپنا تھوڑا جا سے ایک بھی دن دیا ہون اتھوں دا بادشاہ وڈی محل نو چلا گیا بادشاہ محل میں جائے اوکٹ کی کٹ لگی آئے اس سارا کو جانے دو دو چویا گیا گاہ جیندی ہو گئی اس سارا کو جو ویہ کے تاک کے تے ہون اپنے میال نو چلا گیا ایتھے جا جاکار ہو گئی پاگت نام دیو جی دی جیڑے ارخالو سی ہونا دی ہیٹھی ہو گئی جنہ نے شکایتان لائیاں سی جنہ نے چگلیاں کیتیاں سی بھی یہ بڑا نام دیو نام دیو ہونڈی ہے نو پرتیاؤ تا سی ان رب نے آکے اپنے پاگدی جائجہ کار کراتے ہیں سب کو دیکھے پتی آئے سارے خوشیش آگئی تے ہون بادشاہ میال چے جاندہ آتے ہوتھے ہونا اوکی کٹی سول چڑگی اوکوٹ کی کٹ لگی آئے ایسی بماری چڑی ہے ایسی سول چڑی ہے دردان اٹھنڈے ہی آنے کبو ہی نہیں ہونڈی ہے غیر دا کہ ام سب لاتے ان جیڑے چگل خور سی ہونا دی پاہ دی پانگی کے پتہ تا لگیا بھی یہ ہونا پاگدنو تانکیتا سی ہونا کوئی پرشاہتہ ملنا ہی سی نا پھر سانتن دکھ پائی تے دکھی سکھ پائی سادن کے سکھی جو دو سانتن کوئی دکھ دن دانا او دو دکھ راب تک بھی پہنچتا ہے سکھ پائی سادن کے سکھی جو دو سانت خوش ہوں دنے سانتن کو خوش کردہ تے او دو چھ راب بھی خوش ہو جاندہ او دو راب نے چاہے پاگدنو نام دیو جی مان لئے کوئی بڑا نقصان ہو دے راجدہ نہیں کیتا پر او دن ایک گھیڑ ہو گئی کہ میں آج چاہے گیا تے پھر ترپن لگ پہا ہونا وہاں کوئی نہیں جاندی جتھے ہونا کہ پاگدنو نام دے جنو پیار کرنو والے جیڑے بینتیاں کر رہے سی راجانو بینتیاں کہیں دے سی راج بادشاہ بینتی سنے ہو نامیں سر پر سونا لے ہو ہونا جیڑے چاپلو سیگے کاجی ملہ کرے سلام والے سیگے نا جیڑے انہاں ربنے کی کھیڑ دے چاہتی کاجی ملہ بینتی فرمائے بکشی ہندو میں تیری گائے اے پاگدنام دے سانو بکش دے سی تیری گاما انہاں کاجی ملہ جنہاں دی چکڑنا تے سارا کچھ ہویا سی جنہاں ارخالوہاں دی چکڑنا دے اتے انہاں دے رائیں ایک ساری کھیڑ برتی سی ہون بادشاہ نو سولاں اٹھیاں نے بادشاہ تڑفدہ آیا انہاں دے کڑکڑنٹرول کوئی نہیں ہو ریا تے ہون کاجی ملہ بینتی فرمائے ہون کاجی ملہ آنکے بینتی کر دے نام دے جی نو بکشی ہندو میں تیری گائے سانو بکش لیا سی تیری گام بر گئی گام ایک بڑا ہی سیل جا پسو منیا جاندہ کمزور سیل دین وڑا بکشی ہندو میں تیری گائے نام کہے سنو بادشاہ ایک چپتیا مجھے دکھائے ہون بادشاہ دے سنے ہیں ملے یا نام دے کہیں دے یا کہ دیکھ بادشاہ میری تا تیرے نال کوئی ودکٹ ہے نہیں تو ہی بے دیکھی کی تیسی تو میرے رب نے مسئلہ حل کر دیتا ہے تو ہون جے تو میرے تو کچھ چاونا تے پھر میں نوں کوئی پروسہ دے وشواش دے دیکھ میرے رب نے اڈی وڈی کھیڑ را چاہیے تو تا کھا مکھا تکیشہ ہی کر دا سی پر میرے واد رب نے اڈی وڈی کھیڑ را چاہیے نامہ کہیں سنہوں بادشاہ ایک چپچیا ایک چپتیا مجھے بھ دکھائے ایک وشواش کوئی پروسہ میں نوں دے نا چندہ دسو پاگجی دسو کی کواں کی پروسہ چاہوں دے میرے تو کی چاہوں دے ہو دیکھو پھر بھی اپنے لکھو جنی مانگ دے پگت تاں جو میں مانو نے پتر پیارے پگت پیارے رب نوں جو میں مانو نے پتر پیارے پگت پیارے رب نوں رب نوں پاگت پتہ کیوں پارے لگ دے ہو پاگت بھی رب بھر کے ہون دے ہو ہر کا سیوک ہر ہی جہے آ رب بھر گے ہون دے نے اپنے لین کو جبوتا سوچ دے ساچ دے انہا لین سوچن لین رب ہون دے نا اپنے پاگت کی کرے پرت پال گرڑ چڑھ ہے آئے گو پال رب نوں فکر ہون دا پاگتہ ہون دا پاگتہ نوں کے دا فکر ہون دا رب دی لکائی دا فکر بادشاہ کہیں دا کی پروسہ چاہوں دے کی پتیا چاہوں دے میرے تھا کہیں دے اس پروسے دا اپروان اس بھوت دے ساچ شیل چلو سلطان ساچ دے دے چل بادشاہ ویکتن کے ڈب ڈہراج دیتا رب نوں شیل تا دے نال ٹھنڈے تیرے ہو کے انصاف کریا کر تکیشیاں نہ کریا کر ساچ شیل چلو سلطان میں سمجھ دے محمد بن تغلق دے واسطے تائیں فرمان ہے ہی ہے سی جن میں کوئی بادشاہت مل جان دی ہے انہا واسطے بھی گربانی دائے ایک کو پردیش سمجھ لئیے کہ جے رب نے سلطان ملاتا نا پھر ساچ تے شیلتا دے تے پیرا داؤ انصاف کرو تکیش آئی نہ کرو اے ہون بھینتی کرتا ہے کہن تھا جے میں تُس ہی کہو گے اوہ ہی ہوئے گا ایتھے ساکھی کارا نے ایمیں میں بیان کیتا ہے کہ بڑے پرباوت ہی نہ آگیا راجہ لڑھا ہوتاں کیتی ہیں تانواد کیتا ہے انہوں تاندرستی ملی پاگا جی نو بینتی کرتا کہ تُس ہی منو کوئی سیوا دو کوئی کوڑا کوئی ہور دنیا بھی جو بھی میں سیوا کر ساکتاں تا ڈیواز تے منو حکم کرو تر پاگا جی کہیں دے نہیں سانو کچھ نہیں چاہی دا سانو دین والا بیٹھا دروات اوپر خرچ مانگیا جب ہے دیتا کھائے ہسی ہوتے کو مانگ دے ہیں ہسی ہوتے دردے مانگ دے ہیں تر پیر بھی بدو بدی بدو بدی کر دیا ایک بڑا مہیں گا سونا پلانگ جیڑا سی ہو پاگا جی دے واستے پیٹا کر دیتا بڑے قیمتی ناگ جڑے سی ہون پاگتا اپنی موچ اندے پلانگ آگیا بڑا سونا پلانگ سی سیوا دارا نو کھائے دریاج سٹوا دیتا ہون چکنا دین والے پیر باجنی ہوندے اندے جا کے پیر راجنو کیا پی بیکھو تاڑی تا بیجتی کارتی اندے تشیدہ سونا پلانگ دیتا اپنی موچ اندے تا بیجتی کارتی چکے ریاج سٹوا دیتا ایسے گیان تو بھی ہوندے ہوندے کھالی ہوندے ان کی کیسے وزیر نے چلا کی سجائی کہ تسی انہوں کو ادنا تا ہون تسی کی کی ساگ دے انہوں کو کہ میرا بچہ جڑا نا کوئی ہو بڑی جید کار دا تو میں نے وہ پلانگ چاہی دا تو تسی میرے کار کے تیو پلانگ میں نے دے دیو پا گجی ہس دے نے پتا تھا ہے کہ کھیڑ کی ہے چلو یہ دا کرو اپنے نا جڑے چو بیاں مارن والے جڑے ہون دن دریا ماں چو سمان لب دینے او بلالو تے ایتھے دریا چیئے میں ہونے سٹوو آیا چیئے تو کڑ لیا آو وہ کی ہون دا کہ انہوں نے پلانگ مل جاندہ ہے تو پلانگ جدو بار کڑ کے لیا ہون دے نے تے وہ ہو جے ہور ساتر پلانگ آلے دوالے ہور آجاندہ راجہ بڑا حران ہون دا تے وہ دے ویندیا ویندیا ستر تے ستری پانی دا روپ ہو کے پھر دریا چی جارال دے راجہ کہن دا پک جی آ کیا اندے تیرے سمپلانگ دا فالسی کا جڑا تنوں ملنا سی توں تا ایک دان کیتا سی ہے ستر تنوں ملنے سی ستر گناہ ہو کے تیرا دان جڑا فلنا فلنا سی پر تیرے کڑ ہون پروسہ نہیں سی تنوں کو ٹیک نہیں سی تنوں کو ٹکا نہیں ملیا توں کو سمہ انتظار نہیں کر سکیا ہونا تیرا مول دا مول ہی رہ گیا بے آج دا ہون لگا ہی نہیں ہونا بڑا پچھتایا پھر مافیاں منگیاں اگر جی کہن دے پھر چال ہون ماف کرتا ہون ہور کسے نو تانگ نہ کری ہور کسے سنت سادو نو تانگ نہ کری سا چسیل چلو سلطان تیرے پھر نام دےو سب رہا سمائے مل ہندو سب نامیں پہ جائے 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 کار ہون لگ پھر پھر پنام دیو جی دی سارے پس سے جائے جائے کار جائے کار ہے ہر گلی محلے دے ویچے ہر کردے ویچے پھر پنام دیو جی گل ہو رہی ہے بھلے بھلے انہیں بادشاہ نو لمحے پاتا بادشاہ ڈنڈ اٹھا کرتا با کوئی کہہ رہے ہیں بھی بیکھو بھی گھرڑ چڑ گو بندہ الہ ساری چرچہ چھڑی ہے سارے پاس سے چرچہ چھڑی ہے نام دےو سب رہا سمائے سب پاسے ہونے نام دےوی نام دےوی نام دےو شاہ گیا مل ہندو سب نامیں پہ جائے سارے ہونے مل کر کے ہندو سارے ہونے پاکتا نام دےو جی دے کوڑ آ رہے ہیں آ رہے ہیں جو اب کی بارنا جیوے گائے تا نام دےو کا پتی آ جائے لوگ اپنے کرانچ کی گلہ کرنڈے ہیں ایسے میں سوچ دا سیکھ کے جی آر کان گانا نن جیندی ہوئی تے نام دےو دا پروسہ جاندہ رہنا آم لوگ کاندے ویچے چرچہ چڑی ہوئی سی جی آر کان گان جیندی ننہ ہوئی تے کل بھی راجے دے کوڑا تے ہونے رام دے دا پروسہ بھی جاندہ رہنا تے دا کم بڑا خراب ہو جانا لوگ کی اپنے آپ دے ویچے اپنے کران تھا ہاں تے وشارہ کرتے پیسے پر راب نے کچھ ہو ری کھڑ کر دیتی اپنے پگت پر کی پرتپال تے کی کھڑ وچ کی ہونے نامیں کی کیرت رہی سنسار نامیں نہیں کیرتی ہونے لاغ پہی ایک ہو کدی پاگت راب دی کیرتی کار دا تے کدی راب پاگت دی کیرتی کرا ہوندہ جیڑا راب دی کیرتی کار دا نا کچھ واقت ہوندہ پھر راب وہ دی کیرتی کرا دن دا وہ دی جا جا کار کرا ہوندہ پاگتاں کا جا کار کرائی نامیں کی کیرت رہی سنسار کوئی پاگت ہوئے سہی پاگت ہونا اوکھا ہے پر جیڑا پاگت پر وان چڑ جاندہ پھر راب دے پچھے 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 پھر دا راب نو انہا پیار کردہ ہے کہ جی میں ماما ہر ویلے ماما نو ہی خیال ہوندہ نا میرا بچہ کے تھے میرا بچہ کے تھے جی میں ماما نو نے پتر پیارے پاگت پیارے راب نو اس راب دے پیارے پاگت نام دے جی نے کی کیتا پاگت جنا لے ادھریا پار آپ ہی نہیں ادھریا سارے سنگی ساتھی ویدار لے سب پسے جا جا کر سب پسے خوشیاں ہیں پر کو جیسے کرم ہین ہوندے نے سنگ جی کو جیسے کرم ہین ہوندے نے انہوں نے کرمہ دے ویچ خوشی ہوندی نہیں انہوں نے ہر ویلے ایرکھائی چڑی رہن دی ہے انہوں نے اسے جیدہ نفرتی آئی ہوندی گلانی آئی ہوندی ہے کسے دوجہ دی چڑھ دی کلا بے کے اسے کھوندے ہی نہیں سگل کلے سے نندک پیا کھید انہوں نے سارے کلے سے تیسارے کھید سارے دوکھ جیڑے نے او داسیاں جیڑیوں نے اندکاں کول آ گیا پگت نام دیو وہ تاں اپنے رب دے رنگا میں چھ راجی نے رب دے جاجہ کار کرانے ربوں نے جاجہ کار کرائی جا رہیا سارے ملکے اس رب دے جاجہ کار کردے پہنے وہ آپ پہ بھی ادھر رہے نہیں دے سانگتہ بھی ادھر رہیانے پر جڑے نندک نہیں ہونا دے نندک کا مو کالا ہوا دین دنیا کے دربار سانگتہ بھی رنگ کی بھی جسی بھی نندک کی بھی ہوتھے ہی ہوندہ جتھے کوئی پاگت جاناں گروہ سایب راب دی پیار ہے ہندا درشن کر کے ناظم مان رہے ہوندہ نندک کیڈا کارم ہین ہوندہ کلوتا ہوتھے ہوندہ اندر اندر ہی سڑی جا رہے ہیں دنیا جا جا کار کار رہی ہیں دیتے نیند کی جڑا ہوتے کلو تا کڑ ریا ہوندہ او دے اسے نیندہ ہی آئی وچارے دے اس تتا ہی نہیں جا سایا ہی نہیں اندر نیندہ کرنوالا نیندہ کری جائے پر جے کوئی نیند کرے ہر جن کی اپنا گوڑنا گوابے ہوندہ پاگتا اپنا گوڑ تھوٹا چڑ دے نے دنیا جو مرجی کہی جائے اندر گلیاں جتا ہاں اپنا جان دے ہی ہیں کہ ہاتھی لنگڑے ہوندہ نیتے کتیر گلیاں جو پاہنکی جان دے پر اندر ہاتھی اپنی چال تھوڑا چڑ دے ہاں او بے پرواہ ہوندے نے بے پرواہ صدا رانگ ہر کے اور اب دے رانگ چوندے نے تین کی کتھا نرہاری رہے ہوننا دی کتھا ہی واکری ہوندی ہے اور نیندک جیڑا وچارہ او دے پلے کو جنے شگل کلیس نیندک پایا کھید نامی نرائن نا ہی پید وہ ایک ہی دی کردہ رہ گیا وچارہ ہے اے نیندہ ہی کردہ رہ گیا اے گلتیاں ہی لفدہ رہ گیا اسے چھے یہ دی گجر گئی تین نامی نرائن نا ہی پیدو تا اکمے کو گئے ان پید ہی نہیں لفدہ جال کا جال ہوا رام ہون پید کتھوں لبے کہ کون لبے پید پید ہون کوئی رہی نہیں گیا تاگتوینہ رائن روپی ہو گئے جی دی اراد نا کردہ سی توں توں کرتا توں پہیا مجھ میں نہا نہ ہو جو اپا پر کا مٹ گیا جہاں دیکھا تا توں ہون اور توں ہی توں ہی نرائن رہوندہ پاگدن آندیو جی جتھے جاندے نے لوکانو لگدن رائن ہی آگیا ہے رائن ہی آگیا رائن ہی آگیا ہے رائن ہی آگیا ہے رائن ہی آگیا ہے جال دی ویچوند آسان ایسی کھیڑ ورثی ہے کھڑا وڈا دریشتہ آگیا ہے کھڑا وڈا گیا آن ہے سنگا جی ایسا ہی دا اپنے پروسے ودائی ہے جیڑے نندک نہیں مچارے انہاں دا تا چلو ادھو میں یہی حال سی حاج بھی یہی رہنا اپنا چھڑی ہے دیکھو یہ ایم ایک خام کھا ٹکر لینہ ہوندہ سائیڈ رائن ہی بدلیا کرئی ہے کیوں سما گوانا بڑا قیمتی سما بڑا قیمتی سما جا دا سو آسموں کو جاندے پھر کہتے چار کڑیاں دے باستے تڑھنا پہندہ کے ہائے سوے شکیم تیسو آسان روپی پونجی نو سفلیاں کریا کرئیے اہمیں کھا مخا دے نندہ کھا مخا دے نندہ کھا مخا دے نندہ دے بچ پیہ کر کے اپنا سما سما ویست نہ کرئیے بندگی سفلہ کر لئیے سما سفلہ کر لئیے اکھا کھا دیر احمد ہے گرو کی بانی سا نمبک شش ہے گر منتر مول منتر ابھی آس ہونتا سما میں دیرے ملیا سب نے گرو پیار والے نے بہت کمائیاں کی تھی انے سامے دوران امید ہے تو سا ہمیں کیتیاں ہون گیاں سو اپنا سارے ایساکیتوں سا ڈاہور پرو سا بدے کہ رب باؤں دا ہے رب باؤں دا ہے تے عجوی آسکدہ ہے جی انہوں تھے پتا سی نا ساتھ کڑیاں دے بعد پنگا پینا تے وہ آگیا اکھنٹن باج بجائیلا گروڑ چڑے گو بندائیلا اپنے پگ پر کی پرت پال گروڑ چڑ آئے گو پال اوڈے اسٹ روپ دے وچ آ کر کے اوڈا مشکل حل کی تھی تے اپا ہمیں اوڈے تو اپنیا مشکل حل کروا ساکتے ہیں سنگا جی اپا ہمیں کروا ساکتے ہیں اس راتے تو ریے تا سہی سو ساتھ گرو پیارا میرے نال جتھے کتھے میں نوں لے چھڑ آئی سو آؤ اس ساتھ گرو پیاری تے نال ایسی سانج پاہیے جو میں دی پاکتان دی پاہی آؤ اس را دے پاندی بڑھیں سو انہی سیوہ پروان کرنی گلتیاں پولا ساڑھی چوڑی پاہ دینیاں گرو دا جاست لکھے لکے آپ جی دے جیوان دے اثر آبی فتح ارض کرئیے واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح موسیقی موسیقی